سب سے پہلا حق دار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابتدار ہے ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ بھی ہمارے منتخابنی صاحب کی آیت ہے سورہ بن اسرائی کی اور تم حق ادا کرو جو زلقربہ ہیں قرابتدار ہیں رشتدار یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرابتداروں میں قریبی رشتداروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیروں کو نہیں دے گا کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھائی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیئے اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لئے نہیں دیا جا رہا ہے اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو رازی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَا ذَوِلْقُرْبَا سب سے پہلے ہے اس کے بعد یتعامہ ہے مساکین ہے وَابْنَ السَّبِيلِ ہے وَاسْسَائِلِينَ ہے وَفِرْضِقَادُ لیکن اولین جو ہیں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے محبت کی کیا اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لئے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لئے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لئے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹف جو ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی مَنْ اَرْض drawing